اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے آپ آپ آج بات کریں گے ہم ایک قتل کی اتھارٹی ہے سکرین کورٹ کا فیصلہ ہے جو کہ سزائے موت کو کنورٹ ہوئی ہے یہ سزا ستارہ سال تک میں کیا فیکٹس ہے کہ جو ایک سزائے موت کو ستارہ سال میں کیسے کنورٹ ہوئی بریف فیکٹس اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کیس کے کہ جو قتل تھا وہ چانک لڑائی کی وجہ سے ہوا تھا اور اس میں کوئی پلاننگ موجود نہیں تھی نہ ہی کوئی دشمنی تھی قتل جو ہوا تھا وہ برکشاب میں ہوا تھا جہاں پہ مقتول جو تھا وہ اپنا ٹریکٹر ٹھیک کروانے کے لیے گیا تھا اور جھگڑا جو ہے اس رقم کی وجہ سے ہوا تھا جو کہ ٹریکٹر ٹھیک کرنے کے بعد ادا کرنی تھی اور شہادتوں سے یہ ثابت ہوا تھا کہ مدعی اور ملزم کے درمیان کوئی پرانی دشمنی نہیں تھی نہ ہی ملزم نے کوئی مطلب بار بار وار کیے تھے اس نے ایک ہی وار کیا تھا جس کی وجہ سے اس کی ڈیف واقع ہو گئی جس کے بعد اس نے دوبارہ وار نہیں کیے تھے جو کہ وجہ بنا اس کی سزا کم کرنے میں ٹرائل کوٹ نے جب اس کو سزا سنائی تھی تو سزا موت کا حکم دیا تھا اور اس کے ساتھ تین لاکھ رپیہ جرمانے کی سزا تھی جو کہ مقتول کے وارثوں کو ادا کرنا تھا اور یہ رقم کے بارے میں کوٹ نے لکھا تھا کہ اس کو ایزار ریونیو کے ایریئر ایریئر جو جیسے ادائیگی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ ادا کرنا پڑے گا ہائی کوٹ نے سزا موت کو عمر قید میں بدل دیا مگر کمپنسیشن جو تھی وہ برقرار رکھی تھی اسٹارٹ میں ملزم کے وکیل نے جب سپریم کورڈ میں بحث شروع کی تو اس نے یہ نکتہ اٹھایا چونکہ یہ قتل کسی بغیر کسی دشنی کے ہوا ہے اور اچانک سے لڑائی ہوئی اور جس کی وجہ سے اس کو تین سو دو میں تین سو دو اس پہ اٹریکٹ نہیں کرتی ہے اور یہ پوائنٹ اس کا جو ہے سپریم کورٹ نے مانا اور ماننے کے بعد اس میں انہوں نے آگے اس کے اوپر فردر جو ہے اپنا فیصلہ دیا جس میں کہ وجہ جو معاملہ جو تھا وہ لیندین کا تھا اور اس سے پہلے کبھی وہ اس کی برکشاہ پہ آیا بھی نہیں تھا اور جس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ ساری چیزیں دیکھنے ایک بات پیرہ میٹر تیہ کیے کہ آیا تین سو دو جو ہے وہ اٹریکٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی یہ بات کنفرم تھی اس میں کہ قتل جو ہے کسی صاحب کا پلان کی بنا کے قتل نہیں ہوا تھا تو یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے جو سدائے موت جو کنورٹ کر دی تھی ہائی کورٹ نے عمر قید میں اور عمر قید کے بعد سپریم کورٹ نے اس کو ستارہ سال میں کنورٹ کر دیا اور مگر اس میں جو کمپنسیشن ادا کرنی تھی ان کے وارسوں کو اس کو برقرار رکھا تو یہ ججمنٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ بچارے فنس جاتے ہیں کسی ایسے کیس میں حالانکہ ان کا کوئی موقف قتل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا اور اس میں اور بھی بہت ساری اتھارٹیز جو ہے ڈسکس ہوئی ہیں تو یہ اس بارے میں بنائی گئی تھی اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر اور سبسکرائب کریں تھینکیو ویری مچ